بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب بہتریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لیتھیم بیٹری کا بی ایم ایس لگانے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کی وائرنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے لیتھیم بیٹری میں جو بی ایم ایس لگتا ہے اس کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے عام سی بات ہے کہ سب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے تقریباً جو یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے لیکن اگر کسی کی تیوری کا پتا کرنا ہو یا معلومات کرنی ہو کہ یہ کس کس کام کے لیے لیتھیم یہ کس کام کے لیے پتا کرنا ہو کہ یہ بی ایم ایس کے اوپر جو نشان لگے ہوتے ہیں جن میں بی مائنس سی مائنس اور بی مائنس لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہاں پہ کون کون سی وائرز لگتی ہیں اور کیا کام ہوتا ہے ان کا اور کتنا لوڈ اس پہ آتا ہے کتنے وولٹ اس کے ہوتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے لیتھیم بیٹری بنی ہوئی ہے اور اس لیتھیم بیٹری کو ہم دکھا رہے ہیں ڈسپلے میں یہ لیتھیم بیٹری ہم نے تیار کی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایم ایس ہے اس کا اور یہ آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہوگے اس کے سی مائنس بی مائنس اور بی مائنس لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کام کے لیے یوز کی جاتی ہیں یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں آج بی ایم ایس میں جو بی مائنس ہوتا ہے یہ سب سے پہلے بی ایم ایس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بی ایم ایس جو ہے وہ ہمیشہ مائنس پہ چلتا ہے اس میں پلس نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو یہ ہمیشہ مائنس پہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو بی مائنس کی وائر ہے وہ بیٹری کی مائنس کو ہی جاتی ہے بیٹری بننے کے بعد جو آخر میں مائنس پہ چلتا ہے نا اس میں جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو لوڈ کی بات کر لیں تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے پی مائنس پی کا مطلب ہے پاور یعنی کہ پی کا مطلب پاور ہے اس کی ایک وائر جو ہے ادھر سے اٹھا کے ہم لگاتے ہیں کنٹرولر کو لوڈ کو دی جاتی ہے لیکن بعض بی ایم ایس ایسے ہیں جن میں صرف دو ہی وائرز ہوتی ہیں یہ دیکھیں بی ایم ایس آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے اور اس میں بی مائنس بی مائنس اور سی مائنس یہ ہوا ہے سی مائنس کی جو وائر ہے یہ سی جو ہے وہ چارجنگ کے لیے چلی جاتی ہے سی کا مطلب چارجنگ ہے اور بیٹری میں اسے ایک وائر جو ہے وہ ڈریکٹ چارجنگ کے لیے چلی جاتی ہے یہ ہمارے پاس یہ بیٹری خراب ہو گئی تھی اس کا بی ایم ایس جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا اب اس کو ہم یہ نیا بی ایم ایس لگا رہے ہیں اس کا پہلے والا بی ایم ایس ہم نے اتار دیا تھا تو یہ بی ایم ایس جو ہم اس کا یوز کر رہے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ بی ایم ایس لگا رہے ہیں اس کا آپ بھی اسی طرح سے لگا سکتے ہیں یہ ہم نے اس کی وائرنگ اس لیے نہیں اتاری کیونکہ یہ وائرنگ پہلے سے لگی ہوئی تھی سیٹ تھی تو جو نیا بی ایم ایس اس پر بھی ایسے ہی لگا رہا تھا اس وجہ سے ہم نے اس کی سیٹک جو ہے وہ اتاری نہیں اس کو ہم نے ایسے ہی لگا دیا تھا بی ایم ایس کے مطلق معلومات جو ہے وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کیجئے شیئر کیجئے میں بڑی مینے سے یہ ویڈیو بناتا ہوں اور یہ بی ایم ایس جو ہے یہ تین تیس اپیر کا بی ایس ہم لگا رہے ہیں اس کو جو پہلے بی ایم ایس لگا تھا وہ بی ایم ایس تھا پندرہ امپیر کا لیکن وہ بڑی جلدی خراب ہو گیا اس کو تو ہم نے چلایا بھی نہیں تھا کوئی بیٹری بھی نہیں اتنی چلی تھی لیکن وہ خراب ہو گیا وہ خراب اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس میں سے بھی ہم نے دو وائرز نکالی ہوئی تھی پلس مائنس کی یعنی کہ ایک پلس بیٹری میں سے ہاری ہے ڈریکٹ اور ایک بی ایم ایس میں سے ہم نے نکالی تھی اس پر لوڈ نہیں دیا تھا یعنی کہ لوڈ جو پی مائنس ہے وہ اس کی باہر ہم نے نہیں لگائی تھی جس کے وجہ سے وہ خراب ہو گیا بی ایم ایس کیونکہ اس کے امپیر کم تھے اب اس کے امپیر زیادہ ہیں 35 امپیر کا بی ایم ایس ہے اور ہماری بیٹری جو ہے وہ 10 سے 12 امپیر کی ہے تو اس لحاظ سے اس بی ایم ایس کو ہم نے ہی دیتے یہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ پہلے بھی میں نے نئی بیٹریوں کو یہ ایسے لگایا اس میں ہم نے لوڈ کی جو وائر ہے پی مائنس کی جو وائر ہے وہ میں نے نہیں لگائی میں نے ڈریکٹ اس کو لگایا سی مائنس کی تار وائر جو ہے وہ نکال لی ہے چارجن کے لیے اور ڈریکٹ جو ہے بیٹری میں سے جو پلس آ رہی ہے وہ نکال لی ہے کیونکہ لوڈ بھی ایدھر سے ہی دیتا ہے یہ بیٹری بی ایم ایس جو ہے وہ لوڈ بھی ایدھر سے ہی دیتا ہے اور چارجن بھی وہ ایدھر سے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بھائی لگا رہے ہیں اس کا سولڈنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کی سولڈنگ بنے بنائی بیٹری پر سولڈنگ کرنا تھوڑی موسکل ہو جاتی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی